قرآن مرید نے یہی کہا اللہ باگ نے فرمایا خود میں نموالہم فتا فتا تفہیرہم و تُسکیہم بےہا وصلے علیہم اِنَّا فَلَا تَقَسَقَنْ لَهُمْ فرمایا میرے باگوں لوگ آپ کے پاس اپنے مال کی زکاةیں دینے کیلئے اپنا مال آپ کے پاس لے کے آئیں گے آپ ان سے ان کا دیا ہوا مال لے لیجئے خود میں نموالہم فتا فتا تفہیرہم وصلے جس کیہم بےہا آپ کو آئیں گے صدقہ خیرہ دینے کیلئے تو لے لیجئے مال کی فہارت کے لیے مال کی صفائی کے لیے مال کی پاکیز کی کے لیے سال کے بعد مال جب نساب زکاة تک پہن جاتا ہے یہ اپنے مال کی زکاة دینے کیلئے آپ کے پاس زکاة نساب کو لے کے آتے ہیں تو لے لیجئے محبوب لے کے رکھ نہیں لینا صدقہ لے کے رکھ نہیں لینا زکاة لے کے رکھ نہیں لینا پیارے قغمبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے سربیت فرمائی اور سبب سکھلایا کہ محبوب جب آپ لے دینے والا آپ کو آ کر دے تو جب آپ لے تو کیا کہیے وصلے علیہم انہا صدقہ کا سکان اللہ ہو دینے والے کے حق میں دربارے نبوہ سے ہاتھ اٹھ جانا چاہیے دعا مانگ دینے چاہیے اور آنے والے کے حق میں آپ دعا کر دیجئے کیا اللہ اے اللہ میں تیرا نبی ہوگے اپنے امتی کے بارے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے امتی کے اوپر رحمتوں کے بارش نازل فرما دیں اے میں اللہ میں تُسے دعا کرتا ہوں آنے والے نے جتنا دیا اس سے دھگنا عذاب فرما دیں آنے والے نے چھوٹیا اللہ اس کو دھگنا سے دھگنا دبل سے شپل کر کے عطا فرما دیں اللہ فرما نے فرمایا میرے مابوب جب آپ اپنی امتی کے بارے میں دربارے نبوہ سے نبوہ سے اٹھائے ہوئے ہاتھوں سے جب آپ دعا مانگیں گے نتیجہ کیا نکلے گا وَسَلِّ عَلَيْهِ الْمِنَّ صَلَاةَ سَقَانُ اللَّهُمْ آپ لوگوں کے لئے تو آمان سے جائیں گے اللہ آسمان سے سکون نازل کرتا جائے گا آپ لوگوں کے لئے تو آمان سے جائیں گے اللہ رحمتوں کے بارش نازل کرتا جائے گا